موسیقی عثمان مرزا کے ایک ساتھی کی زمانت منظور کیا انصاف ہو پائے گا؟ عثمان مرزا کو یاد کریں جس نے اسلام آباد میں ایک جوڑے کو جنسی حراسگی کا نشانہ بنانے کے بعد بلیک میل کیا تھا اور پکڑے جانے کے ہوف سے انہیں جان سے مارنے کی دمکی بھی دی تھی حال ہی میں اس کے ایک ساتھی کو عدم ثبوت کی بنا پر زمانت پر ہا کر دیا گیا ہے زمانت کے بعد ہمارے قانون میں مجود کمزوریہ نے عام پاکستانے کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ کیسے عثمان مرزا کے ساتھی جیسے لوگ ہوفناک حرکتے کرنے کے بعد کیسے آسانی سے بچ کر نکل سکتے ہیں اس کا ساتھی عمر بلال مرود نامی ہے جس پر مرزا کے ساتھ اسلام آباد میں ایک نوجوان جوڑے کو جنسی طور پر حراسہ کرنے تشدد کرنے اور فلم بنانے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورڈ نے اس کی زمانت منظور کی تھی عزشتہ ماہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں عثمان مرزا نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو حراسہ کیا وہ جوڑا جو بظاہرین اسلام آباد کے سیکٹر ایر الیون میں واقعہ ایک اپارٹمنٹ میں ڈیٹنگ گارا تھا جو عثمان مرزا کی عمل کیے تھا تاہم مرزا کے ایک دوست نے جوڑے کو اپارٹمنٹ کی چابیاں دی تھی جیسے ہی جوڑا اپارٹمنٹ میں داہل ہوا چند گھنٹوں کے اندر عثمان مرزا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا جو مسئلہ بھی تھے انہوں نے آتے ہی جوڑے کو مارا پیٹا اور لڑکی کو کپڑے اتارنے کا حکم دے دیا اور گالیاں بھی دیتے رہے مرزا نے نہ صرف لڑکی کے ساتھ زیادتی کی بلکہ لڑکے سے بھی ایسا کرنے کو کہا اس واقعے کے بعد عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں نے جوڑے کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا پولیس کو درج کرائی گئی کہ اپارٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ عثمان مرزا جوڑے سے تقریباً ایک کلوڑ رپیر ایڈ چھکا تھا عثمان مرزا اب کہاں ہے جولائی میں عثمان مرزا کو اسلامباد کی ای ایلیون سیکٹر میں ایک جوڑے پر تشدد اور جنسی زیادتی کے مقدمے کے تحر جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھی دیا گیا تھا تب سے وہ اسے زمانے دینے کے لیے عدالت سے اپیل کر رہا ہے لیکن جلد یا بعد دیر اس کی زمانت مسترد ہوتی رہی ہے عثمان مرزا اور ان کی ذہنی تندرستی عثمان مرزا کے ایک نفسیاتی ٹیسٹ بھی کرائے گیا ہے تاہم ڈاکٹرز نے عدالت کے روبرو بیان درج کرائیا ہے کہ عثمان مرزا ذہنی طور پر بلکل تندرست ہیں اور اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسائل نہیں ہیں مرزا کے ساتھی کی زمانت کیوں ہے مزشتہ رو اسلامباد ہائی کورڈ نے عمر بلال مرور نامی شریک ملزم کو ایک ایک لاکھ روپے کے دو زمانتی مچلکوں کے عیوز زمانت منظور کر لی ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمر کو پہلی معلوماتی رپورٹ ایف آئی آر میں نامزر نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ کسی ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین نے پولیس اور مجسر ٹریٹ کے سامنے اپنے بیانات میں بھی اس کا نام نہیں لیا تھا کیا انصاف ہو پھائے گا یہ حراسگی اور جنسی زیادتی کا واحد کیس نہیں ہے جس کی رپورٹ پاکستان میں ہوئی ہے مرزا کے کیس کے بعد بھی کئی کیسز ہیں جنہوں نے پورے ملک کو ہلاکہ رکھ دیا ہے ان کا مقدمہ ابھی ذریعہ سمات ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا کے ساتھی نے زمانت حاصل کر لی ہے لیکن مرزا کا کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے کیا متاثرین کو انصاف مل پائے گا یا نہیں یہاں یہ تشویش کی بات ہے بلکہ اصل تشویش کی بات یہ ہے کہ کیا مجلموں کو سزا دی جائے گی یا نہیں اور کیا پاکستان میں انصاف مل پائے گا